السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامینے کرام ایسے وہ تمام خواتین و حضرات جو کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہیں کسی مشکل میں کسی الجن میں فسے ہوئے ہیں اور آگے کچھ نظر نہیں آرہا کچھ سمجھ نہیں آرہا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا مشکلات کے بھور میں بری طرح فسے ہوئے ہیں اس سے نکلنا چاہتے ہیں بچنا چاہتے ہیں الجنوں سے دور ہونا چاہتے ہیں سکون چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کو آسان بنانا چاہتے ہیں اور وہ مشکل ایسی ہے کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید اس سے مر کر ہی ہماری جان چھوٹے اس سے نکلنا ناممکن لگ رہا ہے مشکل لگ رہا ہے اور ایسی الجن ہے جس نے ذہن جس نے دماغ کو ماوف کر رکھا ہے کچھ دکھائی کچھ سلجائی نہیں دے رہا کچھ سمجھ نہیں آرہا کوئی مدد کرنے کو بھی تیار نہیں ہے دنیا عجیب و غریب لگ رہی ہے اجنبی لگ رہی ہے اپنے بھی دور ہو چکے ہیں پرائے بھی دور ہو چکے ہیں یہ ایسی مشکل آ پڑی ہے یہ ایسی الجن آ پڑی ہے یہ ایسی مسئبت میں پھس چکے ہیں تو کوئی راستہ جب نا نظر آئے تو اس وقت ایک راستہ ضرور نکلتا ہے اور وہ میرے رب کا راستہ ہے وہ میرے رب کی مدد ہے وہ غیبی مدد ہے جو اس کو پکارنے والے کو ملتی ہے وہ غیبی راستے ہیں جو اس کو پکارنے والے کو کے لیے بنائے جاتے ہیں تو سامینے کرام جب بھی آپ الجنوں میں پھس جائیں مشکلات میں پھس جائیں تو یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے یہ وہ وظیفہ ہے جس کو انبیاء کرام نے پڑھا جس کو نبی حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھا اور قرآن پاک نے اس کی تائید کی قرآن پاک نے واقعہ اپنی زبان میں پیش کیا ہمارے لیے پیش کیا کہ مسلمانوں اے مومنوں اے ایمان رکھنے والوں اس کے ذریعے سے اللہ سے مانگو وہ اندیروں سے اجالوں میں لے آئے گا وہ مشکلات کے بمر سے نکال دے گا پانی کے نشلی تیہوں سے بھی تمہیں خشکی پر لے آئے گا مچھلی کے پیٹ سے بھی تمہیں خشکی پر لے آئے گا اور تمہاری مشکلات آسان کر دے گا سامینے کرام ہمارا رب چاہتا ہے کہ ہم اعتراف کر لیں ہم اپنے کمزور ہونے کا اعتراف کر لیں اپنا گلتیوں کا اعتراف کر کے مانگیں تو ہمارے جو گلتیوں کی وجہ سے ہمارے راستے بند ہوتے ہیں انہیں بھی کھول دیتا ہے تو اس وظیفے کو پڑھنا ہے اسی وقت پڑھنا ہے اسی وقت پڑھنا ہے اور پھر اس کا نتیجہ دیکھیں طریقے کار نوٹ کر لیں آپ جب بھی کبھی کسی مشکل کا شکار ہو جائیں تو وہیں کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے تین بار دروشری پڑھیں اور پھر اکتالیس بار یہ پڑھیں پھر تین بار دروشری پڑھیں اپنے مشکل سے نجات کی دعا مانگیں مصیبت سے نجات کی دعا مانگیں الجنوں سے دور ہونے کی دعا مانگیں بلاؤں کی دوری کی نجات مانگیں اللہ کو واسطے دے دے کر دعا مانگیں یہ وہ آیت کریمہ ہے یہ وہ وظیفہ ہے جو حضر یونس علیہ السلام مشلی کے پیٹھ میں پڑھتے ہیں تو مشلی ان کو خشکی میں لے آتی ہے تاریکیوں سے اجالوں میں آ جاتے ہیں تو آپ کیوں نہیں آ سکتے آپ بھی اسی رب کے بندے ہیں آپ کو بھی اتنا ہی یقین کرنا ہے جتنا حضر یونس علیہ السلام نے کیا تھا اتنا ہی یقینیں کامل چاہیے اپنے رب پر یقین چاہیے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا اور ہماری ساری مشکلات کو دور کرنے والا وہی واحد رب ہے تو سامینے کرام اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دیں جب بھی کسی مشکل الجن کسی مصیبت کا شکار ہو جائیں کسی مصیبت کسی بلا کا شکار ہو جائیں اندیکھی انجانی بلاوں کا شکار ہو جائیں اس وظیفے کا سہارا لے لیں یہ بہت کمال کا مجربترین وظیفہ ہے کبھی مایوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ آپ کو یہ وظیفہ کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا یہ میرا ایمان ہے آپ کا بھی ایمان ہونا چاہیے اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں آیت کریمہ کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے فوائز سے استفاضہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین آمین یا رحم الرحمن آمین